ایک بات جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھتی اب آئیے جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہوں کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے پھر آ جائے گا میرے نزدیک صحابہ اکرام میں ایم بی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ جانے اس صفات جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عشق جانعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں اب دیکھئے نوٹ کی جائے ایک طرف شجاعت بہادری اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر اور باہر معاملہ صرف وہ نہیں ہے حضرت ابو بطر یقیناً بہت شجاعت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بطر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بطر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاعت تم تھے تم تھے جو پہرہ دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاعت ہوں تھے اگرچہ حضرت ابو بطر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے حضرت میں نہیں کسی کے ساتھ دوبتو جنگ کی کوئی تفصیل آتا ہے نہیں حضرت کے اندر ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عضو کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب بیٹے نے کہا عبد الرحمان ابن عبی بکر نے کہ ابباجان بدر میں آپ میری زدمے آگئے تھے وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ایمان نہیں رائے تھے ابباجان آپ میری زدمے آگئے تھے میں نے آپ کے ساتھ ریاعت برتی میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اکنیہ کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زدمے آجاتے میں کبھی نہ چھوڑتا یہ ارادہ یہ استثامت یہ قوت ارادی یہ عظیمت انتہا پر موجود لیکن یہ کہ زہو اس طریقے سے جیسے حضرت حمدہ کی ججاعت حضرت عمر کی پہلوانی حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے میں جا رہا ہوں حجرت کے لیے میں چلا ہوں مدینہ کی طرف وہ اگر روک سکتا تو روک لے جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے یہ بات حضرت ابو بکر بتو نظر نہیں آئی اور یہاں میں یہ بھی ارد کر دوں میری بات کو غلط مقفل میں نہ لی دے گا حضور نے کسی سے مقابلہ دیا کہیں ہیڈ کارڈ حضور نے دوبودی جنگ کی کسی کے ساتھ نہیں لیکن تمام نوع انسانی میں اشیاء سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہادری کوئی آنا بصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بہتر نہیں ہوگی ہے اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے وہ موقع ہے حلیم کا کہ جبکہ عام بھگدر بچ گئی ہے لوگ دورے جا رہے ہیں حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں علم ہاتھ میں لیا ہے رجز پڑھا ہے زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رجز پڑھا ہے علم نبی اللہ قذب بن عبد المطلیب اور اگر ظاہر بات ہے میرا گمان غالد یہ ہے کہ یہ خود حضوری نے کہا اسی وقت موضوع کیا گویا کہ یہ واحد شیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی ہے تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں ظاہر و باہر شجاعت نمائع شجاعت وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے جبکہ شہبہ عبد ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ و واسم